شیر شاہ ابھی تک جونپور اور چنار کا محاصرہ کی ہوئے تھا اس نے قلوچ کے سارے علاقے پر اپنا تصرف کر لیا تھا اب اپنی فوج روحتاس کے نزدیکی کٹھی کر لی اسے یقین تھا کہ ہمائیوں روحتاس پر حملہ آور ہوگا اس لیے وہ یہ انتظامات کر رہا تھا گنگا کا شمالی کی نارا خالی پڑا تھا شیر شاہ کی فوج کا نام و نشان تک نہیں تھا ہمائیوں نے حکم دیا کہ اس مقام سے دریاء پار کیا جائے تمام افسروں کا بھی یہی خیال تھا لیکن موید بیک کو اس سے اختلاف تھا اس نے مشورہ دیا آپ شہن شاہِ ہند ہیں آپ پر لازم ہے کہ جس راستے سے آپ آئے تھے اسی راستے سے واپس جائیں ورنہ دشمن یہ کہے گا کہ اصل راستہ اختیار نہ کر کے مغل فوج دوسرے راستے سے دم دبا کر بھاگ رہی ہے بادشاہ موید بیک کی ہر بات مان لیا کرتا تھا یہ مشورہ بھی مان لیا اس مشورہ نے بادشاہ کو شیر شاہ کے چنگل میں ڈال دیا شیر شاہ کا ہمائیوں سے ٹکرانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا وہ تو رہتاس بچانے کی فکر میں تھا لیکن غلط جگہ سے دریاء پارکر میں اور مغرب کی طرح بڑھنے سے اس کا حوصلہ بڑھ گیا اب وہ مغل لشکر کے اقب میں تھا اس کے لیے بڑا آسان ہو گیا تھا کہ وہ مغل لشکر پر اقب سے حملہ کر دے اس نے یہی کیا فوج کی پچھلے حصے پر حملہ کر دیا دونوں طرف سے تیرو تفنگ چلے اگلے روز شیر شاہ نے پھر چھاپا مارا اسے اتنی کامیابی ملی کہ کوہ شکن توپے مغلوں کے قبضے سے نکل گئی شین شاہ نے حکم دیا کہ مسلح ہو کر گھوڑوں پر سوار ہو جائیں سپاہیوں نے زیرہ بکتر پہن لی اور چوسہ کے مقام پر پہنچ گئے شیر شاہ بھی تاقب کرتے ہوئے وہاں تک پہنچ گیا یہ موقع اچھا تھا شیر شاہ کے سپاہی تھکے ہوئے تھے اس وقت لڑائی چھیڑ دینی چاہیے تھی شہن شاہ کا بھی یہی خیال تھا لیکن موید بیگ نے پھر مخالفت کی غالباً وہ کسی سازش کا حصہ بنا ہوا تھا شہن شاہ نے اس کی بات مان لی اور لڑائی مؤخر ہو گئی فوج رک گئی اور پڑاؤ ڈال دیا گیا شیر شاہ نے بھی شاہیت فوج کے بلکل مقابل خیمے ڈال دیئے لڑائی مؤخر ہوتی رہی محلے وکو ایسا تھا کہ شیر شاہ کو دھوکہ دے کر نکلنا ممکن نہیں تھا اور ہمایوں فی الحال الجنا بھی نہیں چاہتا تھا کیونکہ دلی اور آگرہ سے آئے دن تشویشنا خبریں آ رہی تھی ہمایوں بار بار اپنے بھائیوں کو مدد کے لیے پکار رہا تھا لیکن بھائی اپنے باہمی آناد میں مصروف تھے اس انتظار میں تھے کہ شہنشاہ کے متعلق کوئی بدخبر آئے اور وہ سلطنت کے حصے بخرے کر دیں کوئی راستہ نہ دیکھ کر مجبوراً بادشاہ کو سلح کے لیے جھپنا پڑا لڑائی اس وقت تک منتبی ہوتی رہی جب تک سلح کے لیے بادشید چلتی رہی دو مہینے کی قدو کاوش کے بعد یہ کوشش ناکام ہو گئی شیرشاہ نے شرط رکھی تھی کہ بادشاہ چنار کو اس کے حوالے کر دے ہمائیوں اور اس کے امیروں نے یہ شرط قبول نہیں کی اب دونوں فریق آزاد تھے لیکن ہمائیوں یہ سمجھے بیٹھا تھا کہ شیرشاہ لڑائی چھیڑنے کی جسارت نہیں کرے گا اس نے کوئی غیرممولی اقدام نہیں کیے بس اتنا کیا کہ دونوں لشکروں کے درمیان جو ندی تھی اس پر نگاہ رکھنے کا حکم دے دیا صبح قاضب کی تھنڈی ہوا مغلوں کو لوریا دے کر سلا رہی تھی ہتھیار کھلے رکھے تھے گرمیوں کے دن تھے لہٰذا سپاہیوں کے جسموں پر کپڑے بھی آدھے تھے کچھ اندھیرہ کچھ اجالہ تھا کہ ندی کی طرف سے ہزاروں سائے زمین کے سینے پر رنگتے ہوئے آگے بڑھے اور سوئے ہوئے مغلوں پر ٹوٹ پڑے یہ شیرشاہ کے افغان سپاہی تھے قیامت کا شور مچا مغل سپاہی بیدار ہوئے تو ہتھیار سنبھالنے کا وقت نہیں تھا بھاگ کر ہی جان بچائی چاہ سکتی تھی جس کو جدھر راستہ ملا بھاگ کھڑا ہوا اس کسرس سے میدان خالی ہوا کہ جب بادشاہ کی حکم سے جنگ کا نکارہ بجا تو صرف تین سو سپاہی فراہم ہو سکے تیموری خون نے چوش مارا اس قلیل تعداد کے باوجود وہ میدان میں کوٹ پڑا بادشاہ خود میدان میں تھا اسے دیکھ کر افغان سراسیمہ ہو گئے لیکن مغل سپاہیوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا وہ اتنے خوفزدہ تھے کہ ان میں سے بھی بہت سنے فرار کا راستہ اختیار کیا ہوایوں کی تلوار ادھر ادھر چمک رہی تھی سیکڑو افغانوں کو اس نے تہے تیک کر دیا کہ ایک تلوار نے اس کا بازو بھی زخمی کر دیا اب وہ دانتوں سے گھوڑے کی باگے پکڑے ہوئے تھا اور ایک ہاتھ سے تلوار چلا رہا تھا دشمن اسے چاروں طرف سے گھیرنے لگے تھے چند وفادار سپاہی آگے بڑھے اور اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر میدانے چنگ سے نکال کر گنگا کی جانب دوڑ پڑے بادشے نے اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا لیکن اتنا بدحواس تھا کہ گھوڑے سے گر پڑا اس کے ساتھ چند سپاہی اور کودے تھے جو گرداب میں پھنس کر غرق ہو گئے ایک سکا جس کا نام نظام تھا اپنی مشکے ذریعے دریا پار کر رہا تھا اس کی نظر پڑی تو وہ بادشاہ کے قریب آ گیا اور ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے ہمائیوں کو اپنی مشک پر لے لیا اور دریا کے پار لے آیا جو سپاہی دوبنے سے بچ گئے تھے وہ بھی ہمائیوں کے ساتھ کنارے پر پہنچے سب کے سب حیران تھے کہ اب کیا کیا جائے اور کہا جایا جائے ہمائیوں کی نظر اچانک نظام سقا پر پڑی جو اپنی مشک لیے کھڑا تھا ہمائیوں نے اسے قریب بلائیا اور کہا تم ہمارے محسن ہو تم نے ہماری جان بچائی کہو کیا مانگتے ہو نظام سقا دل میں ہسا تو ضرور ہوگا کہ بادشاہ کے کپروں کا پانی ابھی خوشک نہیں ہوا سر ننگا ہے شاید قیمتی کلابی پانی میں بہ گئی اس وقت یہ مجھے کیا دے سکتا ہے پھر بھی وہ دل کی بات سپان پر لے آیا حضور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کم از کم ایک دن کے لیے آپ کے تخت پر بیٹھوں سب مجھے بادشاہ سلامت کہہ کر بکاریں اور میرے حکم پر چلیں ہم تمہارے اس خواہش کو ضرور پورا کریں گے لیکن اس کے لیے تمہیں ہمارے ساتھ آگرہ چلنا ہوگا میں تیار ہوں سرکار بادشاہت حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ تو کرنا ہی پڑتا ہے ہمائیوں نے سرکے کو ساتھ لے لیا ہمائیوں کے ساتھ تقریباً چھ ہزار آدمی اس مارکے میں کام آئے اس میں سے آدھے تو وہ تھے جو دریا میں غرق ہو گئے ہمائیوں یہاں سے بنا رس اور پھر چنار کی طرف بھاگا چنار ابھی تک اس کے افسروں کے قبضے میں تھا بہت چھوٹا سا لشکر اس کے ساتھ تھا اس لشکر میں وہ مشکل دو سو سپاہی ہوں گئے اور ان میں بھی آدھے سے زیادہ نہتے ان کے تلوارے راستی ہی میں کہیں گرگرا گئی تھی ہمائیوں نے سوچا کہ وہ چنار کے قلعے میں کچھ دن قیام کرے گا لیکن تیسرے ہی دن اسے معلوم ہوا کہ شیر شاہ اس کا تعاقب کرتے ہوئے یہاں تک پہنچنے والا ہے اب وہ اس قابل نہیں رہا تھا کہ مقابلہ کرتا اس نے قلعہ خالی کر دیا اور گنگا کے جنوبی کنارے کی سمت گامزن ہوا قسمت کی گردش ساتھ ساتھ چل رہی تھی شیر شاہ کو معلوم ہوا کہ ہمائیوں فرار ہو چکا ہے تو اس نے اپنے رسالے کے ایک نام ور افسر کو اس کے تعاقب کے لئے روانہ کر دیا ہمائیوں اس نئی صورتحال سے بے خبر چلا جا رہا تھا کہ اس کے ہمراہیوں نے احساس دلایا کہ کوئی تعاقب میں ہے اس نے رفتار تیز کر دی نظام سقا سمجھ رہا تھا کہ بس اب آگرہ پہنچے لیکن یہاں تو معاملہ ہی دوسرا تھا ٹھوکرے تو آسانی سے کھا لے تھا لیکن اب تو جان پر ہی بن گئی تھی بادشاہوں کو کیسے باپڑ بھیلنے پڑتے ہیں اس سے تو غریب ہی بھلا سوچ رہا تھا کہ کہیں بھاگ جائے لیکن اس بیابان میں کہاں بھاگ تھا اس کی حالت تو اب قیدیوں جیسی تھی جی کڑا کر کے بیٹھا رہا ہمائیوں چلتے چلتے اس مقام پر پہنچ گیا جہاں جمنا گنگا سے آ کر مل جاتی ہے یہاں وہ حیرت زدہ ہو کر رکا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ دریا کس طرح پار کیا جائے اس کی قسمت نے ساتھ چھوڑ دیا تھا لیکن خدا اب بھی اس کے ساتھ تھا ایک اور غبار بلند ہوا اور پانچ چھ سو سوار نمودار ہوئے یہ ایریل کا راجہ تھا الاباد قلعے کے پار ریاست ایریل تھی اور یہ اس کا راجہ تھا اس نے ہمائیوں کو دیکھتے ہی پہچان لیا انداتا اس مسکل وقت میں میں آپ کی مدد کروں گا میری خاطر کیوں شیرشاہ سے دشمنی مول لیتے ہو بس اتنا بتا دو میں دریا کہاں سے پار کروں کشتیوں کے بغیر نہ ممکن ہے کہ دریا پار ہو مجھے خشکی کے ایک راستے کا علم ہے آئیے میرے ساتھ وہ ہمائیوں کو ایک گزرگاہ سے اس پار لے گیا ہمائیوں کے سپاہی پانچ چھ دن سے دھوکے پیاسے تھے راجہ نے ان کے لیے ایک بازار کھلوا دیا ان لوگوں نے کھایا پیا کچھ وقت آرام سے گزرا گھڑوں کو بھی راحت ملی جن کے گھڑے ضائع ہو گئے تھے انہوں نے نئے گھڑے خرید دیئے راجہ کی آلہ ذرفی سے کچھ دن آرام سے کٹ گئے سفر پھر شروع ہوا لیکن وہ اب اپنے علاقے میں تھا خطرے کی کوئی بات نہیں تھی زندگی قسمت میں لکھی تھی کہ بلاخر آگرہ پہنچ گیا ہمائیوں کے دونوں بھائی تو کسی خبر بد کے انتظار میں تھے کامران میزار تو یہ سمجھے بیٹھا تھا کہ بس دہلے اس کے قبضے میں ہے جیسے ہی ہمائیوں کی مرنے کی خبر آئے گی وہ تخت پر پاؤں رکھ دے گا لیکن غیر متوقع طور پر جب ہمائیوں واپس گیا تو امیدوں پر پانی پھر گیا ہمائیوں لوٹا پٹا آیا تھا کوئی بڑا لشکر بھی دستیاب نہیں تھا اس کی صحت بھی جواب دے چکی تھی اس کے باوجود دونوں بھائیوں کو اس کے مقابل آنے کی جرت نہ ہو سکی متواتر صدموں نے بادشاہ کو دائمی بخار میں مبتلا کر دیا کسی پر یہ خبر ظاہر نہیں ہونے دی تھی کہ بادشاہ بیمار ہے بلکہ یہی کہا گیا تھا کہ مسلسل جسمانی مسکت کے بعد اب وہ آرام فرما رہے ہیں اس کے دونوں بھائیوں نے یہ موقع غریمت جانا کہ اس وقت وہ اپنا قصور ماف کرا لے اس کی آرامگاہ کے گرد سخت پہلا تھا کسی کو اس تک جانے کی اجازت نہیں تھی صرف اتباہ اور بیگ ماہ جا سکتی تھی چنانچہ کامران مرزا اور ہندال مرزا نے اس سے ملنے آئے تو انہیں روٹ لیا گیا وہ بہرحال بھائی تھے سخت تقرار کے بعد انہیں جانے کی اجازت مل گئی وہ دونوں چوروں کی طرح کمرے میں داخل ہوئے بڑا بھائی شہنشاہ ہند ہمائیوں بستر پر راحت دراز تھا اسے پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ اس لئے اس نے کسی حیرت کا اظہار نہیں کیا برادر کلان ہم دونوں نادم ہیں اور اپنے کیے پر شرمندہ ہیں تم لوگوں نے کیا کیا ہے جو شرمندہ ہو آپ بنگال میں گھرے ہوئے تھے اور ہم آپ کی مدد کو نہ پہنچ سکیں بنگال میں ہم نہیں تیموری وقار خطرے میں تھا ہمائیوں بستر سے اٹھ کر بیٹھ گیا تم نے ہم سے نہیں بلکہ اپنے خون سے غداری کی ہے میں نے تمام تیاری مکمل کر لی تھی لیکن حاسدوں نے آپ تک پہنچنے نہیں دیا کامران نے کہا تم اگر آگئے ہو تو میں افغانوں کو نیستوں نابود کر دیتا ہمائیوں نے بستر پر دوبارہ لیٹتے ہوئے کہا تم نے میرے خلاف بغاوت کا اشارہ دے کر دشمن کو طاقت بخشی جب آپس ہی میں پھوٹ پڑ جائے تو دشمن سے کون لٹ سکتا ہے امائیوں نے آنکھیں بند کر لی تھی جیسے اسے جو کچھ کہنا تک کہہ چکا دونوں بھائی ایک دوسری کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اب کیا کیا جائے کامران مرزا آگے بڑھا اور امائیوں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا آپ ہمارے باپ کی جگہ ہیں ہمیں معاف فرما دے ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہماری تلواریں ہمیشہ آپ کے حکم پر اٹھیں گی اور افغانوں کو نیستو نابود کر کے ہی نیام میں جائیں گی کمائیوں کی طبیعت میں شفقت بہت تھی بھائیوں کو دا وہ بہت ہی خیال رکھتا تھا اس کا دل بھرایا اور کمال شفقت سے دونوں کو معاف کر دیا جاؤ اور شیرخان سے مقابلے کی تیاری کرو ورنہ یہ آنڈھی بابری چراغوں کو گل کر دے گی نہ صرف تو بلکہ تمام مغلوں پر فرض ہے کہ وہ افغانوں کو نیستو نابود کر دیں بھائیوں کی طرف سے بے فکری ہوئی تو ہمائیوں تیزی سے صحتیاب ہونے لگا صحتیاب ہوتے ہی اسے نظام سقا کی یاد آئی جس سے اس نے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ اسے تخت پر بٹھائے گا اس کی تلاش ہوئی تو وہ مہمان خانے میں ٹھہرا ہوا تھا اور غالباً اپنی جان کو رو رہا تھا کہ اچھے وقتوں میں وعدہ لیا کہ قیدی بن کر رہ گیا اسی تو امید بھی نہیں تھی کہ بادشاہ کو اپنا وعدہ یاد رہا ہوگا لیکن بادشاہ کو یاد تھا اس نے نظام کو مہمان خانے سے نکالا اور دہلی لے گیا یہاں اس کے لئے شاہی پوشاک تیار کرائی گئی اور اسے القاب و آداب کی ملادی کے ساتھ تخت پر بٹھایا گیا اور تمام امیروں کو آداب بجا لینے کا حکم دیا نظام نے جس عہدے پر جس کو چاہا سرفراس کیا اور جس کو چاہا انام دیا کہتے ہیں اس پہشتی نے چمرے کا سکہ بھی جاری کیا تھا ممائیوں نے اسے دو روز تک اور بعض مورخین کے نزدیک تین روز تک تخت پر بٹھائے رکھا اور چوتھے روز بہت سا مال و دولت دے کر رخصت کیا مغل دربار میں ایک طرف جشن و شادمانی کا دور تھا تو دوسری طرف سازشوں کا جال بھی پھیل رہا تھا خصوصاً اس کے بھائی بظاہر اس کا ساتھ دے رہے تھے لیکن دل ہی دل میں اس کے خلاف تھے ان کی یہی منافقت بعد میں ہمائیوں کیلئے زہر قاتل ثابت ہوئی افغانوں کے ہاتھوں مغلوں کی شکست نے خاندان تیموری کے قومی جذبے کو اُبھار دیا انہیں افغانوں سے دلی نفرت تھی یہ خیال کہ اب افغان ان پر غالب آ جائیں گے ان کے لئے ناقابل برداشت تھا سخت سے سخت باہی تیموری بھی اب ہمائیوں کے جھنڈے تلے آنے لگے بنگال میں جو فوج منتشر ہو گئی تھی وہ بھی سمٹ کر ہمائیوں کی خدمت میں آ گئی اور اپنی وفاداری کا یقین دلایا عالم یہ تھا کہ ان کی تلواریں نیاموں سے باہر نکلی پڑتی تھی وفاداریوں کے پیمان باندھی جا رہے تھے افغانوں سے بدلہ لینے کے مطالبے پیش کیے جا رہے تھے ہمائیوں نے اپنی شکست کا داغ بڑی ثابت قدمی سے مٹایا تھا اس کے بھائیوں نے اس کی غیر حاضری میں جو نازیبہ روئیہ اختیار کیا تھا اسے اس نے بڑی فراخدلی سے فراموش کر دیا تھا یہ بھائی بھی اب اس کے لئے لڑنے مرنے پر آمادہ تھے تقریباً ایک لاکھ فوج بھی جمع ہو چکی تھی مغل توب خانے کی اثریں نو تنظیم کی گئی